دوستو چینل آویر انڈیا میں آپ سبی کا سواگت استقبال ہے چینل کو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے بیل آئیکن بٹن دبانا نہیں بھولیے گا چلیے بات کرتے ہیں پچھلے تقریباً ایک مہینے سے چل رہے شاہین باگ کربلا کی شاہین باگ کی مہیلاؤں دوارہ آنے والی مہیلاؤں کو سینیٹائزر بانٹے اور انہوں نے کورونا وائرس کے لے کر اس کے بچاؤ کے طریقے ہی بتائے گئے حالانکہ راجے سرکار سکول کولیج مال وغیرہ بند کر رکھی ہیں مگر بورڈ کے پریشائے ہیں بچے پریشائے دینے جا رہے ہیں ان کے بارے میں سرکار کیوں نہیں سوچ رہی افسوس کی بات ہے ڈاکٹر آزم بیگ نے اپنے ادبودن میں مہیلاؤں کو بتایا کہ جو مسلمان پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے پانچ بار وضوح کرتا ہے اس کو کورونا وائرس سے بچ سکتا ہے کیونکہ پانچ بار ہاتھ مو دھولتے ہیں گندگی نہیں رہتی شاہین قریشی نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ گیلو سرکار نے سکول کولیج تو بند کر دی ہے مگر کوٹ جہاں پر ہمیشہ بھیڑ رہتی ہے بس جہاں پر ہمیشہ بھیڑ سے بھری رہتی ہے ریل ریلوے جہاں ریل کے اندر سفر کرتے ہیں لوگ اس کے علاوہ سرکاری آفیسوں کے اندر لوگ جہاں آوہ گون بڑی ماترہ میں رہتی ہے ان کے لیے کوئی بھی انتظام سرکار دوارہ نہیں کیے گے کورونا فیل نے کہاں ان میں زیادہ افسر دیکھتے ہیں اس کے لیے گیلو سرکار بلکل جاگ رک نہیں ہیں کوئی انتظام نہیں ہے تو سوالیہ نے کہا کہ یہاں پر آنے والی مہلائوں کو سینٹائزر باٹے ہیں اور پانچ وقت کی نماز وضو کے ساتھ میں صفائق کا پورا دھیان رکھتے ہوئے کرتی ہیں سمیہ نے کہا کہ خود بورڈ کی پریشہ دے کر آئی ہیں وہاں بھیڑ رہتی ہے مگر سرکار کی طرف سے کسی طریقے کا کوئی انتظام نہیں ہے خود ہی اپنے حفاظت کے لیے اپنی سرکشہ کے لیے سینٹائزر وے انہیں چیزوں کا استعمال کیا جا رہا ہے بلکل فر خان نے کہا کہ نقاب میں سبھی مہلائیں یہاں آتی ہیں جو مماز کا کام کرتی ہے نماز کی پابندی رہتی ہے یہ نازمین نے کہا تین جو سرکار کو پورونا کا ہوا بنا کر رکھ دیا ہے جس سے شاہن باہر کو اپنے کی آجاز ہو سکے سنیما ہال مال سب بلد کر دیئے گئے ہیں اس کی کوئی یہ سب اگر سیفٹی کی نظر سے دیکھا جائے تو بہتر ہے ورنہ کرونا وائرس کوئی ایسا ہوا نہیں ہے جروت ہے ہمیں اپنی سرکشہ کے مابدنڈوں پر خود ہی کھرے اترے ہم ہم کوئی سینٹائزر کا افیوک کریں ہاتھ دویں ماس نہیں ملتا ہے ماس کی کالا بازار ہی ہو رہی ہے تو ماس نہیں ملتا تو اس کی کوئی اوشکتہ نہیں ہے آپ اپنا مو ڈھک کر کے رکھئے یہاں پر ساری ہوتا ہے یہاں پر جتی بھی خاتون آ رہی ہیں سب پانچو وقت کی نمازی ہیں سب ہاتھ پیر مو دھوتی ہیں سب اپنے مو کو ڈھک کر کے رکھتی ہیں تو ہماری شاہین پاگ میں تو کرونا جو کی بیماری آ ہی نہیں سکتی ہے اور جو سرکار نے اوہ بنایا ہم لوگ اس سے ڈرتے ہی نہیں ہیں ہمارے لیے کرونا سے بڑا مدہ پیار ہے این اینارچی ہے تو ہمیں کرونا کا کوئی ڈری نہیں ہے دیکھیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے راجستان میں کامیرے سرکار ہوتے ہوئے اس بیماری کے بارے میں اسکول بند کرتے ہیں کولیز بند کرتے ہیں سینیما ہال بند کرتے ہیں یہاں تک کہ مول بھی بند کر دیتے ہیں اور تو مندر بند کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں گیلو صاحب سے گیلو صاحب جن بچوں کی پرکشہ ہے کیا وہ بیڑ میں نہیں بیٹھتے بیٹھتے ہیں کیا ان کو بیماری نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے تو میں سرکار سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے کیا انتجام کیے اسکول میں آنے والے بچوں کا ٹیچر کا انہوں نے کیا انتظام کیے اور سب سے بڑی بات بھیڑ سب سے بہت وقالت کے لیے کوٹ میں ہوتی ہے آفیسز میں ہوتی ہے کیا آپ کوٹ بند کر دیں گے اور اگر آپ آفیس بند کرتے ہیں تو کیا سرکاری کرمچاری کو پرائیویٹ کرمچاری کو میں ویتن شتیاں دیں گے یہ ایک بہت بڑا مددہ ہے سوچئے صاحب سوچئے اس بارے میں بھی آپ کتنے ٹائم سے یہاں پر آ رہے ہیں اور ابھی جو معاملے چل رہے ہیں جیسے کی ایک بیماری کو لے کر تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا سیفٹی دکھی ہے کیا آپ کو بتائیں جب سے یہاں پہ دھڑنا سٹارٹ ہوا ہے کربلا میں ہم تب ہی سے یہاں پہ آ رہے ہیں اور روک دلی ہم تین بجے آ جاتے ہیں رات کو گیارہ بجے جاتے ہیں اور یہاں پہ آنے والی ہر خواتین کو ہم سینٹائزر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے ہاتھ پہ وہ لگا لیں اور ہم یہاں پہ پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں جب پانچوں وقت وضو کرتے ہیں برکھے وڑتے ہیں ہمارے مو ناکاب سے ڈھکے رہتے ہیں تو ہمیں کو رونا وائرس ہو نہیں سکتا ہے اور آنے والی خواتینوں سے بھی ہم یہی بولتے ہیں کہ آپ بھی آئیے اور سینٹائزر لی دیئے اور ہم یہاں انتظام کر رہا تھا ہم انہیں دیتے بھی ہیں یہاں پر اتنی پبلک ہوتی ہے بیماری کا بھوڑڈر رہتا ہے ہم یہ احتیاط بڑھتے ہیں کہ یہاں پر جتنی بھی خاتون آتی ہیں تو وہ سب یہاں پر جتنی بھی آنے والی خاتون ہیں وہ سب اپنے چہرے ڈھکے ناکابوں سے اور مطلب یہ بھمجیہ پورے ٹائم ہماری بھجو رہتی ہے پانچوں وقت کے نمازی ہیں اور دوسری بات یہاں پر آنے والے ہر لیڈیز ہیں آتی ہیں ان کو ہم سینٹائزر دیتے ہیں تاکہ وہ اس کو لگائیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آگے بھی ان کو گھر بھی وہ لے جا سکتے ہیں سینٹائزر اور اپنی فیملی کو بھی ایوز میں لے سکتے ہیں تو یہاں پر کچھ بھی بھی ایسی بیماری لگی رہی سب سے نہ ہو سکتے ہیں نام بتاو ہمیں کورونا وائرس سے ڈھنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کورونا وائرس کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ صرف کورونا وائرس صرف ایک بیماری ہے جسے سرکار نے ہوا بنا دیا تاکہ شاہینباق کی ڈھنے پر بیٹی ہوئی ہیں وہ اس چیزے ڈھنے کو ختم کر دیں لیکن وہ سرکاری نہیں جانتی کہ ہم اپنے ایرادوں کے بہت مضبوط ہیں اور ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے کیونکہ ہم نے یہاں پہ سیفٹی کے اپنے پورے انتظام کر رہے ہیں ہم سینیٹائزر تو یوز میں لیتے ہیں ہم پانچ وقت بزو بناتے ہیں جیسے کہ کورونا کا علاج بتایا گیا ہے ایک سب پانچ وقت مود ہوئیے کللہ کریے ہاتھ دوئیے تو ہم لوگ پانچ وقت بزو بناتے ہیں ہمیں کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں درنے کی کورونا وائرس سے اور ہم لوگ اس دلنے پہ بیٹے ہیں اور ہم کورونا وائرس بیماری ہو یا کوئی وائرس ہم کسی کسی بھی چیز سے ڈڑھیں گے نہیں ہم اپنا درنہ قائم رکھیں گے جب تک یہ سرکار اس کالے قانون کو واپس نہیں ملسل نام بتائیں نازمی جیسے کی سرکان نے بتایا ہی کہ کورونا وائرس ہے کہ بہت بڑا وائرس ہے جیسے پہلے سوائے جو بھی آیا ہمیں کچھ نیمہ انسانوں کو ساتھ ساتھ کی امید سے اپنے وائلوں کو مقر نمونیا ہے سیبل نمونیا کے طرح ہی اور یہ سمینا مارکس کا فالے بزاری ہو جہا ہمیں ضرورت مارکس ضرور ہمیں نمارا مو ڈھکا سیلے سے اور اگزام چلنے سکو بننے بگر سٹوڈینٹ اپنے سیفٹی خود نہیں کر رہے سٹوڈینٹ ہماری کوئی سیفٹی کرتا نہیں ہم گھر پہ خود ہم سوچ نو چاہیے کہ یہاں پر آکے بھی خود سیفٹی کر سکتے جو گھر پہ سیفٹی ہو رہی یہاں پہ بھی کر سکتے جو سکول اب چل رہے بھی سکول پہ لیکن اگزام چل میں بھی خود پیپر دینے جا گئی تیر کے وہاں پہ کوئی سیفٹی نہیں کرتا ہم اپنی خود سیفٹی کر سکتے سیفٹی اپنی سیفٹی کیجئے تو اشوک کے لوگ جی کو یہ چاہیے کہ آپ جب کولیج بن کر رہے ہیں سکول بن کر رہے ہیں چھپ چھپ بچوں کی چھپ پیپر رد کر دی آپ نے تو آپ انتظامات کروائیے جب آپ ہمارے ساتھ ہیں شاید اس مارک کے منچ پہ آکر آپ نے خود پہلے سے جانتے ہیں ہمارے پھر نے بتا رہا ہے لیکن وہ کیوں سرکار اب ہماری سرکار سرکار جب ہماری ہے کیوں نہیں آتے ہمارا حال چاہیے کیا آپ کس طرح بیٹھ ہیں یہاں پر آپ لوگ کو کیا سیفٹی چاہیے جب آپ شاید اس مارک آکر ہم کو اتنا بڑا آس روشن دے گئے ہیں تو اس سمجھے سے لڑنے کے لیے آپ کو ہمیں بتانا چاہیے سب کچھ میرا یہی سوال ہے آج کانگریس سرکار پر بھی